بسم اللہ الرحمن الرحیم حکومت پنزاب کی جانب سے ہونہار سکولرشپ کے لیے آن لائن ریجسٹر کا آغاز کر دیا گیا ہے حکومت پنزاب نے پچاس پبلک یونیورسٹی پچاس میڈیکل کالج اور ایک سو اکتیس گریجویٹ کالجز کے طلبہ کے لیے سکولرشپ کا اعلان کر دیا ہے اس کے ساتھ ساتھ حکومت پنزاب آئندہ آنے والے آٹھ سال میں وظائف کے لیے ایک سو تیس ارب روپے خرچ کرنے جا رہی ہے آئندہ آنے والے چار سال میں ایک لاکھ بیس ہزار طلبہ اس سکولرشپ سے مستفیض ہوں گے جو حکومت پنزاب مریم نواز صاحبہ کی جانب سے اناؤنس کی گئی ہے بہت سارے لوگ اس کے اندر اپلائی کرنا چاہتے ہیں اور بہت سارے لوگوں نے اس کے اندر اپلائی کر لیا ہے اور بہت سارے لوگوں کو پرابلم آ رہی ہے کہ اس کے اندر آن لائن اپلائی نہیں ہو رہا اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو ان تمام تر مسئلوں کا جو حل ہے وہ بتاؤں گی اس کی اہلیت کا میار کیا ہے وہ بتاؤں گی کون کون سی یونیورسٹیوں کے طلبہ خونہار سکولرشپ کی اندر اپلائی کر سکتے ہیں یہ ساری دیٹیل ون بائی ون میں آپ کے ساتھ اسی ویڈیو کے اندر شیئر کروں گی سب سے پہلے میں آپ کو یونیورسٹیز کی لسٹ دکھا دیتی ہوں جو حکومت پنزاب کے جانب سے اناؤنس کی گئی ہے جس کے اندر آپ نے اپلائی کرنا ہے جس کے اندر آپ کا نام آیا ہے تو آپ نے اس کے اندر اپلائی کر لینا ہے خونہار سکولرشپ کے لیے یہ آپ اپنی سکرین پر ان کی اوفیشل ویب سائٹ دیکھ رہے ہیں خونہارسکولرشپhec.panjab.chuv.pk یہ ان کی اوفیشل ویب سائٹ ہے یہاں پر آئیں گے تو آپ کے سامنے تری سلیشز آئیں گی اس کے اوپر آپ نے کلک کر کے انسٹیٹیوٹ کے اوپر کلک کر دینا ہے جیسے ہی آپ کلک کریں گے تو آپ کے سامنے یہ یونیورسٹیاں آ گئی ہیں یہ وہ یونیورسٹیاں ہیں جس کی لسٹ آپ کے سامنے یہ آپ کو نظر آ رہی ہے جو حکومت پنزاب کے جانب سے اناؤنس کی گئی ہیں اگر آپ ان میں سے کسی ایک یونیورسٹی کے اندر بھی پڑھتے ہیں تو آپ خونہارسکولرشپ کے اندر اپلائی کر سکتے ہیں یہ آپ دیکھ رہے ہیں آپ کے سامنے یہ یونیورسٹیوں کی لسٹ موجود ہے میں آپ کو جن کے شہر ہیں ان کے نام بتا دیتی ہوں بکھر اگر آپ بکھر میں پڑھتے ہیں تو بکھر کی جو یونیورسٹی ہے سرکاری یونیورسٹی اگر آپ اس کے اندر پڑھتے ہیں تو آپ سکولرشپ کے اندر اپلائی کر سکتے ہیں بھاولپور میں پڑھتے ہیں تو بھاولپور کی جو مین یونیورسٹیاں ہیں سرکاری ان کے نام یہاں پر موجود ہیں اگر آپ ان تین یونیورسٹیوں میں پڑھتے ہیں کسی ایک میں پڑھتے ہیں تو آپ اس کے اندر اپلائی کر سکتے ہیں اس کے بعد نیچے چلتے ہیں چکوال میں اگر آپ اس میں چکوال کی یہ گورمنٹ جنیورسٹی میں پڑھتے ہیں تو آپ اس کے اندر اپلائی کر سکتے ہیں ڈیرہ غازی خان ہے فیصلہ باد ہے گجرات ہے اسلام آباد ہے جھنک ہے لاہور ہے اس کے بعد نیچے ہم چلتے ہیں تو لارکانہ ہے منڈی بھاول دین ہے میاں والی ہے ملتان ہے مری ہے ننکانہ صاحب ہے نارو وال ہے اکوڑا ہے رہیم یار خان ہے ساہی وال ہے سرگودہ ہے سیالکوٹ ہے سوابی ہے ٹیکسیلا ہے یہ سارے انہوں نے بڑے شہروں کے نام بتائی ہیں ان کے اندر جتنی بھی یونیورسٹیاں ہیں انہوں کے نام یہاں پر موجود ہیں اگر آپ ان میں سے کسی ایک یونیورسٹی میں بھی پڑھتے ہیں تو آپ حکومت پنجاب کے جانب سے جو ہونہار سکولرشپ اناؤنس کی گئی ہے اس کے اندر اپلائی کر سکتے ہیں اب انہوں نے اس کے اندر جو ایک سو اکتیس کالیجز کے نام ہے وہ بھی ایڈ کی ہیں یہ دیکھیں اگر آپ کالیج کی بیس پر اگر آپ کالیج کی بیس پر سکولرشپ کے اندر اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو ایک سو اکتیس گریجویٹ کالیجز کے نام یہاں پر موجود ہیں اگر آپ کا نام ان کالیجز کے نام میں آتا ہے آپ جس کالیج میں پڑھتے ہیں اس کا نام یہاں پر موجود ہے تو آپ اس سکولرشپ کے اندر اپلائی کر سکتے ہیں FA کی بیس پر انٹر کی بیس پر آپ یہاں پر چیک کر سکتے ہیں ارام ارام سے اس کو ساری کو read کر لیں تاکہ آپ کو سمجھا جائے آپ کا نام آپ کی یونیورسٹی کا آپ کی کالج کا نام اس کے اندر موجود ہے اب نیچے چلتے ہیں تو میڈیکل کالجز کی لسٹ بھی ہے یہ آپ کے سامنے اوپر شو ہو رہی ہے اگر آپ میڈیکل کالج کے سٹوڈنٹ ہیں تو میڈیکل کالج کے اندر پڑھتے ہیں تو یہاں پر انہوں نے میڈیکل کے جو کالج ہیں ان کی لسٹ بھی شائع کی ہے اگر ان ناموں والے کسی بھی کالج کے اندر آپ پڑھتے ہیں تو آپ اس کے اندر اپلائے کر سکتے ہیں حکومت پنجاب کی جانب سے مریم نواز صاحبہ کی جانب سے جو سٹوڈنٹس کو سکولرشپ دی جاری ہے اس کے اندر آپ اہل ہو سکتے ہیں اپلائے کر سکتے ہیں اب اوپر چلتے ہیں تو آپ کے ساتھ ایک چیز میں اور ڈسکس کر لیتے ہیں یہ دیکھیں یہاں پر لکھ ہے ڈسسپلن ڈسسپلن کے اوپر ہم کلک کریں گے تو یہ ڈسسپلن وہ چیز ہے ڈسسپلن وہ انہوں نے بتائے ہیں حکومت پنجاب کی جانب سے انہوں نے ایک لسٹ شائع کی ہے اس لسٹ کے اندر کافی سارے شعبے انہوں نے اناؤنس کی ہیں اگر آپ ان میں سے کسی ایک کیٹیگری کے اندر بھی انوالف ہیں آپ اس کے اندر تعلیم حاصل کر رہے ہیں تو حکومت پنجاب کی جانب سے آپ اس انٹرنٹریپ کی اندر اپلائے کر سکتے ہیں یہ آپ کی سکرین پر آپ کو شو ہو رہا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں پہلے نمبر پر ہی ہمارے پاس جو ہے وہ آپ کے سامنے دیکھیں کتنے سارے لکھے ہوئے ہیں انٹیلیجنس ہے کمپیوٹر سائنس ہے روبوٹک ہے کلائم ایکسچینج ہے انوارمنٹل سائنس ہے انفرمیشن ٹکنالوجی ہے موبائل سسٹم اپلیکیشن ہے آرکیٹیکچر ہے سائبر سیکیورٹی ہے ڈیٹا سائنس مائننگ اینالیٹکس ہے یہ سارے اگر میں بتاؤں گی تو یہ بہت سارے لمبے ہو جائیں گے لیکن آپ اپنے مطابق اس کو ریٹ کر لی جائے گا اگر کسی ایک کیٹیگری کے اندر بھی آپ سٹڈی حاصل کر رہے ہیں تو آپ حکومت پنجاب کی جو انٹرنشپ ہے اس کے اندر اپلائے کر سکتے ہیں آپ کو اس کے مطلق اور گائیٹ کر دیتی ہوں یہاں پر الیجیبلیٹی کرائیٹی ایریا جو ہے وہ آپ کے ساتھ ڈسکرائب کرنا ہے ان کا الیجیبلیٹی کرائیٹی ایریا کیا ہے وہ دیکھ لیتے ہیں حکومت کی جانب سے پانچ شرائط جو ہیں وہ لازمی قرار دے دی گئی ہیں اگر آپ ان شرائط پر پورا اترتے ہیں تو ہی آپ حکومت پنجاب کی انٹرنشپ سکولرشپ کے اندر اپلائے کر سکتے ہیں سب سے پہلی جو ان کی اہلیت کا میار ہے اگر آپ پنجاب کے اندر رہتے ہیں آپ کے پاس پنجاب کے کسی بھی شہر کا ڈومیسل ہے تو آپ اس کے اندر اپلائے کر سکتے ہیں سکولرشپ کے اندر جو مریم نواز صاحبہ نے اناؤنس کی ہے اپلائے کے وقت آپ کی عمر بائیس سال ہونی چاہیے یا بائیس سال سے کم ہونی چاہیے بائیس سال تک بھی آپ اس کے اندر اپلائے کر سکتے ہیں یہ ان کی دوسری شرط ہے تیسری شرط ان کی یہ ہے کہ آپ کی جو فیملی کی انکم ہے لاکھ سے زیادہ ہے تو آپ اس کے اندر اپلائے نہیں کر سکتے چوتھے نمبر پر انہوں نے آپ کے سامنے جو یہ دیکھیں دسپلین لکھا ہے جو پیچھے میں نے ابھی آپ کو دکھایا ہے ان شعبوں کے اندر اگر آپ تعلیم حاصل کر رہے ہیں تو آپ اس کے اندر اپلائے کر سکتے ہیں یونیورسٹی والے بھی کر سکتے ہیں کالج والے بھی کر سکتے ہیں اگر آپ ایم بی بی ایس کر رہے ہیں بی ڈی ایس کر رہے ہیں آپ دو ہزار چوبیس کے اندر آپ نے اپلائی کیا ہے تو بھی آپ اس کولرشپ کے اندر اپلائی کر سکتے ہیں اگر آپ کی سٹڈی ابھی جاری ہے تو بھی آپ اپلائی کر سکتے ہیں فائف نمبر پر ان کی جو شرائط ہے پانچے نمبر پر اور سب سے اہم ہے اگر آپ ایف ایف ایسی کر رہے ہیں انٹرمیڈیٹ کر رہے ہیں تو آپ کے جو نمبر ہونے چاہیے یہ اس کی لسٹ یہاں پر شائع ہے اگر آپ میڈیکل کالج کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں تو آپ کی جو نمبر ہے وہ اسی فیصد ہونے چاہیے پانچے آپ کی کسی ٹاپ یونیورسٹی کے اندر پر رہے ہیں تو آپ کے نمبر اسی فیصد ہونے چاہیے اگر آپ پبلک سیکٹر یونیورسٹی کے اندر پر رہے ہیں سائنس کے ساتھ آپ پر رہے ہیں تو پچھتر فیصد ہونے چاہیے آش کے ساتھ آپ تعلیم حاصل کر رہے ہیں تو ستر فیصد ہونے چاہیے سوشل سائنس کے ساتھ پڑھ رہے ہیں تو بھی ستر فیصد ہونے چاہیے ایچ ای ڈی کالیجز میں پڑھ رہے ہیں تو سکسٹی فائی فیصد ہونے چاہیے سائنس کے ساتھ پڑھ رہے ہیں تو سکسٹی فیصد ہونے چاہیے آرٹ کے ساتھ آرٹ اور سائنس کے ساتھ تعلیم حاصل کر رہے ہیں تو آپ کے جو تعلیم کے نمبر ہے وہ ساٹھ فیصد ہونے چاہیے یہ ان کی پانچ شرائط ہیں اگر آپ ان کی پانچ شرائط کو پورا کرتے ہیں اس پہ پورا اترتے ہیں ان کی eligibility criteria پر تو مریم نواز صاحبہ کی جانب سے جو ہونہار scholarship announce کی گئی ہے آپ اس کے اندر apply کر سکتے ہیں آپ اس کے لیے eligible ہے اب نیچے چلتے ہیں online کے online والے portal پر اس سے پہلے میں آپ کو یہ تھوڑی سی بتا دوں جب آپ نے apply کرنا ہے تو آپ کے پاس پہلے personal detail آئیں گی student کی personal detail کیا ہے وہ آپ نے add کرنی ہوگی دوسرے نمبر پر student کی detail آئیں گی student call education کی details آئیں گی آپ کے بارے میں پوچھا جائے گا آپ کی تعلیم کے بارے میں پوچھا جائے گا last number پر آپ سے جو پوچھا جائے گا وہ social economic social economics detail ہے social economics وہ ہوتا ہے حکومت پنجاب کا حکومت پنجاب کا ایک ادارہ ہے جو کہ ان لوگوں کا score رکھتا ہے جو غریبی کا score ہوتا ہے اور وہ بتاتا ہے کہ آپ کی مالی حالت کیا ہے اس کے بارے میں پوچھیں گے next ہم نیچے چلتے ہیں تو یہاں پر کتنے لوگوں نے apply کر لیا ہے اور کتنے لوگ اس کو visit کر چکے ہیں یہ آپ کے سامنے یہاں پر show ہو رہا ہے آپ چیک کر سکتے ہیں اب آپ نے اس کے اندر online کس طرح apply کرنا ہے اوپر چلتے ہیں ہم یہاں پر یہ دیکھیں ان کی official website میں نے آپ کے ساتھ share کر لیا ہے پھر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اوپر apply online والا button ہے اس کے اوپر آپ نے click کر لینا ہے create an account یہاں پر آنے کے بعد آپ نے اپنا account جا وہ یہاں پر create کرنا ہے آپ پاکستان کے nationality holder ہیں موجود ہے آپ اس کے اوپر click کر سکتے ہیں میں پاکستانی ہوں تو میں آپ پاکستانی select کروں گی اس کے بعد further institute آپ کون سے institute میں پڑھ رہے ہیں آپ college کے تحت تعلیم حاصل کر رہے ہیں university کے تحت کر رہے ہیں یا medical college سے تو آپ نے اس کے اوپر click کر لینا ہے اپنے مطابق کرنا ہے اس کے بعد اگر آپ نے university پہ کیا ہے تو آپ کے سامنے جو پنجاب کی جتنی بھی university ہیں وہ ساری آ جائیں گی آپ نے choose کرنا ہے اگر آپ college میں پڑھ رہے ہیں تو آپ نے college اپنا college choose کرنا ہے medical college میں پڑھ رہے ہیں تو بھی اپنا college choose کرنا ہے university میں پڑھ رہے ہیں تو بھی اپنی university آپ نے choose کرنی ہے میں نے یہاں پر university choose کر لی ہے اس کے بعد آپ نے cn ic لکھنا ہے email address لکھنا ہے password لکھنا ہے اور confirm password لکھنا ہے اب یہاں پر students غلطی کر دیتے ہیں اپنا جو email address ہے اور جو password ہے وہ کوئی ایسے والا لکھ دیتے ہیں sometime کہ جو چل نہیں رہا ہوتا جو بند ہوتا ہے اور ان کا online apply نہیں ہوتا آپ نے وہ والا لکھنا ہے جو valid ہو sometime ایسا ہوتا ہے کہ ہماری جو یہ جو website ہے یہ اتنی زیادہ load ہوتی ہے بہت سارے لوگ اس کے اندر apply کر رہے ہوتے ہیں کہ اس کا error آ رہا ہوتا ہے میں نے اپنے بھائی کا کل apply کیا تو صبح کے وقت اس کا error آ رہا تھا میں نے رات کو بارہ مجھے کے بعد اس کے اندر apply کیا تو اس کا apply ہو گیا تو آپ بھی website کو وقتاً فوقتاً visit کرتے رہیں جب آپ کا network صحیح آ رہے ہوں website کی speed تھوڑی تیز ہو جب آپ سبمیٹ کر دیں گے تو آپ کے سامنے فردر ایک اور فارم جو ہے وہ login والا فارم ہوگا وہ آپ کے سامنے open ہو جائے گا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جب آپ login کر لیں گے اس کے اندر دوبارہ اپنے یہی چیزیں اپنا cnic اپنا name اپنا password confirm password آپ نے وہ یہاں پر add کرنا ہے اس کے بعد فردر آپ کے سامنے ایک اور فارم آ جائے گا اس کے اندر آپ کی qualification کی details ہوں گی آپ نے پکچر اپنی اپلوڈ کرنا ہے آپ کی مدر کا cnic ہوگا آپ کے فادر کا ہوگا آپ نے جو انٹر کے اندر تعلیم حاصل کی تھے اس کے نمبر کتنے تھے یہ ساری چیزیں آپ نے one by one اس کے اندر put کرتے جانا ہے تاکہ آپ کا online والا جو process ہے وہ complete ہو جائے ایک چیز کا خیال رکھنی ہے آپ نے اس کے اندر کوئی بھی غلط بیانی نہیں کرنی کیونکہ آپ کا جو ID card بننا ہے نادرہ کے اندر ان کے پاس آپ کی registration ہوتی ہے اگر آپ fall information دیں گے غلط information دیں گے تو وہ automatically نادرہ ان کو بتا دے گا کہ آپ یہاں پر غلط بیانی کر رہے ہیں تو آپ کا apply نہیں ہوگا اس لئے جو چیزیں ہیں وہ آپ نے accurate لکھنی ہے میرا نام DJ ہے میرے چینل پر میں دیلی بیسیس پر گورنمنٹ سیکٹر اور پرابیٹ سیکٹر کی job announce کرتی ہوں حکومت پاکستان کی جانب سے جو آپ کو سوت کے بغایر کرزے دیے جاتے ہیں ایک لاکھ سے لیکے پچتر لاکھ تک اس کی ڈیٹیل ویڈیو میرے چینل پر موجود ہے آپ وزید کر سکتے ہیں اپنی چھت اپنا گھر سکیم کے اندر جو نئی amendment ہوئی ہے جو نئی قرآن دازی ہوئی ہے سیکنڈ قرآن دازی ہوئی ہے اس کی ڈیٹیل ویڈیو بھی میرے چینل پر موجود ہے آپ وزید کر سکتے ہیں چینل کو سبسکرائب کیا کریں ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیا کریں تاکہ آپ کے ساتھ ساتھ کسی اور کا بھی بلا ہو جائے اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں سکولرشپ کے مطلق مزید ویڈیو بنا ہوں تو میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں تاکہ آنے والی ویڈیو سے آپ وائد وٹھا سکے تینکیو فور ووچنگ